اسلام علیکم حسن سلوک کا مستحق کون حضرت شیخ صادی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام کے ایک بزرگ جن کا لگب اللہ کا دوست تھا آبادی سے نکل کر بیابانوں میں آباد ہو گئے اور اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی یاد کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا ان کی دنیا سے یہ بے رغبتی ان کی مقبولیت کا باعث بن گئی اور لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آنے لگے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعا کرواتے اللہ عز و جل کا یہ نیک بندہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کا جاگردار بڑا ظالم اور سنگ دل تھا وہ جاگردار ہر کسی کا حق مارتا اور غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا اس جاگردار سے ہر کوئی نالان تھا ایک دن اس جاگردار کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ بھی ان بزرگ کی زیارت کے لیے چلا گیا اللہ عز و جل کے اس نیک بندے کا برطاؤ ہر ایک کے ساتھ نرم ہوتا تھا مگر جب وہ جاگردار آیا تو ان بزرگ نے نفرت سے اپنا مو پھیر لیا اس جاگردار نے جب ان بزرگ کا یہ رویہ دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ نے میری جانب نظر نہیں کی کیا میں اس حسن سلوک کا مستحق نہیں ہوں جو آپ دیگر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ان بزرگ نے جب اس جاگردار کی بات سنی تو کہا کہ تو اس حسن سلوک کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ تو اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور ان کا حق مارتا ہے میں اللہ عز و جل کی مخلوق کی پریشانی میں پریشان ہونے والا ہوں اور ان کے دکھ درد کا ساتھی ہوں پس تو میرے دوستوں کا دشمن ہے پھر تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے مقصود بیان حضرت شیخ صادی رحمت اللہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والے کو اللہ عز و جل کے نیک بندے بھی اپنا دوست بنانے سے گریز کرتے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کا حق مارنے اور کسی پر ظلم و ستم کو ناپسند دیدہ قرار دیا ہے اور یہ حقوق العباد میں سے ہے جن کے متعلق آخرت میں نہائیت سختی سے سوال کیا جائے گا والسلام